ساتھیوں نمسکار بہنس کے تھنوں میں سوجن آنا بہت بڑی سمشیہ ہے اور ہمارے پسو پالک بھائیوں کو یہ سمشیہ بہت زیادہ پریسان کرتی ہے کیونکہ بہنس کے تھنوں میں اکثر سوجن آ جاتی ہے اور جب سوجن آ جاتی ہے اگر دھیان نہیں دیا جائے جلد سے جلد اس کا علاج نہیں کیا جائے تو سمشیہ وکرال ہو سکتی ہے کئی بار تو تھن گرنے کی کنڈیسن میں آ جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ سوجن آ رکھی ہے لیکن دودھ نکل رہا ہے تھوڑا سا ہارڈ نکل رہا ہے لیکن دودھ نکل رہا ہے ایسی استطیق میں اکثر پسو بالک بھائی لاپروائی کر دیتے ہیں اور پسو چکت سے کچھ دکھاتے نہیں ہیں اور نہ ہی گھر پہ کوئی علاج کرتے ہیں کیونکہ علاج کا اگر ہمیں پتہ نہیں رہے گا دیسی علاج کا تو کیسے کریں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ایسی کنڈیسن اگر کہیں پہ بھی کسی بھی بحث کو ہو جائے تو ہمیں کیا کیا دینا چاہیے وہ بھی گھرے لوں وہ میں آج اس ویڈیو میں دو نسکے آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس میں سے ایک نسکہ ہے وہ ہمیں پیٹ میں دینا ہے یعنی کھانے میں دینا ہے اور ایک نسکہ جو ہے وہ ہمیں تھنوں پہ اپلائی کرنا ہے یعنی لگانا ہے اکثر ہوتا کیا ہے کہ ایسی جو سوجن آتی ہے پنگل انفیکشن کی وجہ سے آتی ہے تو انفیکشن چاہے کوئی سا بھی ہو اگر تھن میں ہو جاتا ہے تو وہ تھن کو خراب کر سکتا ہے سمیہ پہ علاج کر دیا جائے جہاں پہ پسوچی قصہ کی اچھی سوئیدائیں ہیں وہ ترنت پسوچی قصہ کی مدد دلیتے ہیں اور اپنے پسو کو ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن جہاں پہ سوئیدائیں نہیں ہیں اور ان پسو بالک بھائیوں کو مان لی جی دیسی علاج بھی پتا نہیں ہے ان کے لیے یہ بہت بڑی سمیشیاں کھڑی ہو جاتی ہے تو میں انہی کو یہ نسکہ استعمال کرنے کی صلاح دیتا ہوں جہاں پہ پسوچی قصہ کی سوئیدائیں نہیں ہیں تو یہ نسکہ جو ہم تیار کریں گے اس کے لیے پہلا ہے جو پیسٹ ہمیں بنانا ہے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو وہ پیسٹ بنانے کے لیے ہمیں ادرک کو پیسنا ہے یعنی ادرک کے چھوٹے چھوٹی ٹکڑے کر کے اچھی طریقے سے اسے پیسنا ہے ہمام دستے میں یا کسی بھی مادیم سے اسے ایک دم سے پیسٹ روپ میں بنا دینا ہے بلکل ایک دم سے لگنی بن جائے گی پیسٹ بن جائے گا اور اس پیسٹ کو ہمیں اکیلا نہیں لگانا ہے اس پیسٹ کو ارنڈی کے تیل کے ساتھ لگانا ہے یعنی تھوڑا سا آپ ارنڈی کا تیل لیں اور تھوڑی سی ادرک لیں اور اسے ادرک کو کوٹ کر کے پیسٹ بنا لیں اور ارنڈی کے تیل کے ساتھ ملا کر کے لگا دیں ماترہیں اتنی ہی لینی ہے جتنی دور میں سوجن آ رکھی ہے یعنی جہاں پر سوجن ہے وہیں لگانا ہے ایکسٹرا جگہ الگ جگہ لگانے کا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے تو سوجن والی جگہ پہ جتنا ہم اپلائی کر سکیں اتنی ماترہ میں لے لیں اور یہ ہمیں شبہ شام تین دن تک اپلائی کرنا ہے اگر ہم پسوچکسک کی مدد بھی لیتے ہیں اور پسوچکسک اپلائی کرنے کے لیے کوئی دوسری چیز نہیں دیکھتے ہیں مالی جی کوئی انٹویمنٹ وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ لگائیں ادروائز یہ نسکہ آپ انجکشنوں کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بہت اچھا فائدہ کرے گا اس کے علاوہ دوسرا جو نسکہ ہے جو کھانے میں دینا ہے اسے بنانے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی پہلی ہے مصری مصری یعنی جو چینی کا ہی روپ ہے سکر سگر کا ہی روپ ہے وہ ہمیں دو سو گرام لینا ہے اگر مصری نہیں مل رہی ہے تو ہم سکر بھی لے سکتے ہیں جو ہمارے گھر میں آسانی سے مل جاتی ہے دو سو گرام سکر اور اس کے ساتھ ہمیں لینا ہے جیرہ جیرہ جو ہم چونک لگانے کے لیے سبجی میں ڈالتے ہیں کام میں لیتے ہیں وہ ہمیں پچاس گرام لینا ہے تو دو سو گرام مصری اور پچاس گرام جیرے کو دونوں کو اچھی طریقے سے کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد ہم اس کو دانا مصرن میں ملا کر کے دے سکتے ہیں یا دانا مصرن مان لیجی آپ نہیں دے رہے ہیں تو کھڑی میں ملا کر کے دے سکتے ہیں کیونکہ دانا مصرن بھی ایسی تکلیب میں نقصان کرتا ہے تو وہ نہیں دے کر کے آپ کھڑی دے اور کھڑی میں یہ ملا دے اگر مان لیجی نہیں کھا رہی ہے لیکن اگر پسو نہیں کھاتا ہے تو ہمیں لڈو بنا کر کے یا کیسے بھی اسے دینا ہے یہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے اور ایک سمیہ کی خوراک جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ کم سے کم ہمیں چھے خوراکیں تین دن میں دینی ہے بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ اگر مان لیجی دست کی سکایت ہوتی ہے یا کوئی پریسہ نہیں ہوتی ہے تو آپ بھی اس میں روک سکتے ہیں یا ہمیں یہ خوراک ایک دن تک دے کر کے اپلائی بھی کر لیا دو ٹائم ہم نے وہ پیسٹ جو ہے وہ بھی لگا لیا اور یہ خوراک بھی دے دی اگر آرام مل رہا ہے تو آپ تین دن تک دیں اگر آرام نہیں مل رہا ہے تو جلد سے جلد آپ اپنے نجدی کی پسوچے کسی کی سلا لیں اور اچھا سا علاج کروائیں اس کے علاوہ ساتھیوں تھنوں سے سمبندی جتنی بھی تکلیفیں ہیں ان سب کا علاج ہم نے الگ الگ ویڈیو میں بتایا ہے گاٹ ہو گئی تو کیا کریں سوزن ہو گئی تو کیا کریں بکریوں میں کیا کریں یہ ساری کی ساری باتیں الگ الگ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی ہے یعنی تھنیلہ روک کے الگ الگ ویڈیو میں الگ الگ ہم نے علاج بتایا ہے الگ الگ جو سمٹمز آتے ہیں ان کے آدھار پر جو کی ڈسکسن میں ہے آپ دیکھ لینا سارے ویڈیو آپ کو مل جائیں گے